اللہ الرحمن الرحیم میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری یہ تمنہ ہے کہ اس مندر کو اپنی انکوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم چاہ پرندوں کو پھالو اور ان کو خوب خلاب بلا کر اچھی طرح خلاب بلا لو پھر تم انہیں زبا کر کے اور ان کا قیمہ کر کے آپ نے گرد و نوہ کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو بکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا مردر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرد ایک کبوتر ایک گت ایک مرد ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مددہ تک ان چاروں پرندوں کو خلاب بلا کر خوب اللہ ملالیہ پھر ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا کیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت درافو جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر بکارا اے مرگ اے کبوتر اے گت اے مرگ آپ کی بکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پورس ہٹڈی پر علاقہ ہو کر چچاروں پرند پر انتیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بلا سی روں گے دورتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور اپنے سروں سے چھوڑ کر دانہ چھپنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان و قرار مل گیا اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی صورت بکرہ میں ان الفاظ میں کیا ہے اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب ہم مجھے دکھا دے کہ کیوں کر مرتا چلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہی لالو پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پار پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے